خدا یا اگر تیری نگاہ میں میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تُو میرا حق لینے میں تاخیر کرے وَتَرْكِ الْإِنْتِقَامِ مِنْ مَنْ ظَلَمَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْفَاصِلِ وَمَجْمَعِ الْخَاصِلِ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ اور میرے ظالم سے روز قیامت تک بدلہ نہ لے جس دن تمام فریقوں کا استعمال ہونے والا ہے تو پھر محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما وَأَيِّدْنِي مِنْ كَبْنِيَّةٍ صَادِقَا وَصَبْرٍ دَائِمٍ وَأَعِدْنِي مِنْ سُوءٍ رَغْبَا وَهَلَعِ اَهْلِ الْحِرِصِ اور میری تائید فرما سچی نیت اور دائمی صبر کے ذریعے اور مجھے پناہ دے دے غلط رقبت اور اہلِ حرس کی بے صبری سے وَصَوِّرْ فِي قَلْبِي مِثَالَ مَتْدَخَرْتَ لِي مِنْ ثَوَابِكَ وَأَعْدَتَ لِخَصْمِي مِنْ جَزَائِكَ وَعِقَابِكَ اور میرے دل میں اس ثواب کی تصویر کھینچ دے جو تُو نے میرے لیے زخیرہ کیا ہے اور جس سزا کو میرے دشمن کے لیے مہیا کیا ہے وَاجْعَلْ ذَلِكَ سَبَبًا لِقَنَاعَتِ بِمَا قَضَائِتْ وَثِقَتِ بِمَا تَخَيَّارُتْ آمین رب العالمین اور اسے اس بات کا سبب قرار دے دے کہ میں تیرے فیصلے پر قناہت کروں اور اس سے مطمئن ہو جاؤں جو تُو نے میرے لیے پسند فرمایا ہے آمین یا رب العالمین بے شک تُو صاحبِ فضلِ عظیم ہے اور ہر شئے پر قادر ہے